اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بخاری کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملے اور ہمیں اس کا اپلوڈ کرنے کا موقع ملے تو یہ حدیث نمبر تین وحی کی ابتداء صحیح بخاری حدیث نمبر تین فاصل وحی کا بیان ہم کو یہیہ بن کبیر نے یہ حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لائس نے خبر دی لائس اکیل سے روایت کرتے ہیں اکیل ابن شہاب سے وہ اروہ بن زبیر سے وہ امیل مومنین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناکل کرتے ہیں کہ انہوں نے باتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانبی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاری حرام خلوت نشین اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت الہی اور یاد الہی وہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں جب تک گر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاہ شاہ حمرہ لیے ہوئے وہاں رہتے ہیں تو شاہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کچھ توشہ حمرہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے ہیں یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاری حراہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا نہیں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پاکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری بار تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو کھون کی فٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پاس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں گاری خیرہ سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انہوں کے واقع سے کانپ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقع سنایا اور فرمانے لگی کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارس بن دھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاقی فازلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لئے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اعصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ظلت و خاری کی موت نہیں پاس سکتا پھر مزید تسلی تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچازاد بائی تھے اور زمانہ جاہیلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاہ خدا وندی حسب منشاہ خدا وندی عبرانی زبان میں ہی لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا اس کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بہتیجے آپ نے جو کوئی دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقع سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بیجا تھا کاش میں آپ کے اس احد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورکہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مجد کروں گا مگر ورکہ کچھ جنوں کے بعد انتقال کر گئی پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی یہ صحیح بخاری وحی کا بیان وحی کی ابتداء حدیث نمبر تین امیر ہے کہ آپ اس سے سن کر پڑھ کر استفادہ حاصل کریں گے اللہ پاک آپ کو دین اسلام کی خدمت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے آمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ